بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے جی تو آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس قسم کی یہ پلاو کی ریسپی جو کہ بننے والے ہیں ہمارے کیمہ مطرم پلاو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو کیمہ ہے یہ میں نے بیف کر لیا ہے اور یہ آلموس 400 گرام کے قریب ٹھیک ہے اس کو میں نے سرکے میں ڈال کے پانی میں اچھے سے بھی کوکے رکھ دیا تھا تاکہ جتنا بھی اس میں بلڈ وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیں گے یہاں پہ کوکر اور کوکر میں ایڈ کریں گے صرف ایک گلاس فانی تھوڑا سا سیڑا ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی ثابت کالی میٹ ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیمہ اور اسے آلموس ہم کوکر کو لگا دیں گے پریشر کو لگائیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پچیس سے تیس منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے دوسری سائٹ پہ میں نے مٹر لیا ہے جو کہ 150 گرام کے نکلے ہوئے مٹر 150 گرام ہے اور اس کو بھی میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ میرا جو پلاو ہے وہ جٹ پٹ بن کے ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آفٹر تھرٹی منٹس یہ کیمہ جو تھا یہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں تھی یا پھر آپ نے سمجھے کہ کیمہ کچھا نہیں تھا یہ پک چکا تھا اور دوسری سائٹ پہ ہمارے جو مٹر تھے وہ بھی پک کے ریڈی ہو گئے تھے اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیے ایک کڑاہی اس کڑاہی میں ایڈ کریں گے میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً تقریباً ون تھٹ کپ جو ہے وہ آئل اور تین عدد بڑے بڑے پیاز میں نے ایڈ کے تھے اور ان کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے پیاز کے ساتھ ہی لال میچ کو ہری مچ کو بھی کٹ کے اس میں ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد ہم میں نے یہاں پہ لیے دو بڑے سائز کے ٹماٹر اور ان کو بھی اچھے سے کٹ کے اسے بھون لیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ سپائسیز جا رہی ہیں سیرا جا رہا ہے لونگ جا رہا ہے کٹی لال میچ پیسیوئی اور تھوڑی سی الائچی اور کالی میچ حلدی اور دارچینی ٹھیک ہے یہ آپ تمام چیزیں جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے کہ اگر لال میچ آپ کو زیادہ چاہیے تو وہ آپ زیادہ ایڈ کریں گے کم چاہیے تو کم یہا ہاں پہ نمک جو ہے وہ میں نے ایڈ کیا تھا تقریباً دو چمچ کے برابر ٹھیک ہے ان کو ہم نے تمام چیزوں کو ایڈ کر دینے اچھے سے بھون لینے اور بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہم مطر اور کمہ دونوں ایک ساتھ تقریباً پانسے چھے منٹ کے لیے ہم اس کی دوبارہ بھونائی کریں گے تاکہ ہمارا جو کمہ ہے اس میں بھی اچھے وہ بھی اچھے سے بھون جائے اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے مطر ہیں وہ بھی بھونے جائیں اس کے بعد اس میں ایڈ کر دنگی میں پانی یہاں پہ کیونکہ میں نے دو گلاس چاول بنانے تھے تو ساتھ میں میں نے یہاں پہ ساڑھے تین گلاس جو ہے پانی آئٹ کے ہے اور یہ پانی جو ہے یہ لیسن والا پانی ہوتا ہے مطلب میں لیسن کو کوٹ لیتی ہوں اور اس کے بعد اس میں پانی آئٹ کرتی ہوں یہ جب یہاں پہ پانی آئٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک نور کیوک کا بھی کیوک ڈالی تھی تاک کہ اس کا ٹیسٹ اچھا آجائے اور ساتھ میں تھوڑی سی میں نے آئٹ کر دی تھی اور جب ایک وائل آجائے اگر آپ لوگوں کو نمک کم لگے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ میرے پلاس پہ بالکل بھی نظر مت رکھے گا بکوز یہاں پہ جو کپڑے والا رمال ہے یا پھر روٹیوں والا رمال ہے اس سے زیادہ مشکل ہو رہی تھی تو یہاں پہ ہمارا جو چاول جو ہیں وہ اچھے سے پک چکے تھے اسے میں لگا دوں گے دم تقریباً دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے دم کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو ہیں میرے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور سپائسی قسم کے بن کے ریڈی ہوئے تھے یہ جو مٹر پلاو مٹر کیمہ پلاو جو میں نے بنایا تھا یہ بہت ہی مزیدار قسم کا بنا تھا اب اس کو کرتے ہیں ہم ڈش آؤٹ اور کرتے ہیں سر تو یہاں پہ اسے میں ڈش میں ایٹ کروں گے یا پھر ڈال نکال لوں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی کارنیشن کروں گی کھیڑا ٹماٹر اور پیاز کے ساتھ اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پلاو مٹر کیمہ پلاو کی فائنل لوگ تو یہ آپ لوگ لازمی ریسپی ٹرائے کرے گا ابھی ویسے بھی عید آنے والی ہے اور عید میں ہمارے گرر مہمان لازمی آتے ہیں تو کیونکہ یہ بڑی عید ہے اور بڑی عید میں ہمارے پاس گوشت بھی آویلیبل ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ یہ لازمی ریسپی ٹرائے کرے گا اور مجھے اپنے یہ ریسپی جب بھی آپ ٹرائے کریں مجھے لازمی ہوتا ہے کہ آپ کے یہ ریسپی کیسی بنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی بار آپ لوگوں کے لئے اس سے بھی زیادہ اچھی ریسپی لے کر آنگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی تواؤں میں لازمی یاد رکھے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ